نمسکار میں ہوں آچالاند پاکستان آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کے لیے اب پاتال سے راستہ بنا رہا ہے اخنور میں سینہ کو پاکستان کی اور سے کھو دی گئی ایک سو پچاس میٹر لمبی سرنگ کا پتہ چلا ہے زمین کے بیس فیٹ نیچے پاکستان نے قریب چار فیٹ اوچھی سرنگ کھو دی ہے سینہ کا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر ویدھان صبح چلا میں بڑے پیمانے پر گربری فیلانے کے لیے ہی پاکستان نے ایسی سرنگ کھو دی حالانکہ پاکستان پوری سرنگ کھو دی پاکستان پوری سرنگ کھو دی پاکستان اس سے پہلے ہی سینہ کے جوانوں نے سرنگ کا پتہ لگا لیا لیکن بیچ بحث میں اس سرنگ نے کئی گمبیر سوال خڑے کر دیے ہیں سب سے بڑا اور گمبیر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اکیلی سرنگ تھی جو سے پاکستان آتنکی گسپیٹ کے لیے استعمال میں لانے والا تھا آخر اس نئے قسم کے خطرے سے کیسے نپے گا ہندوستان پاکستان کی اب تک کی سب سے ناپاک حرکت سامنے آئی ہے غور سے دیکھیں یہی وہ ناپاک حرکت ہے جمہو کشمیر کے اخنور سیکٹر میں زمین کے بیو سپیٹ نیچے رات کے گھپ اندھیرے میں ڈیڑھ سو میٹر لمبی سرنگ کھوچ چکا تھا پاکستان ٹرنیل تقریباً ایک سو پچاس میٹر لمبی تھی اور چار فیٹ اس کا انچائی تھی اور ایک تقریباً بیس فیٹ نیچے جمین کے بیس فیٹ نیچے اس کو پایا گیا تھا یہ سرنگ اتنی چوڑی اور اتنی اوچھی ہے کہ خطاناک ہتھیاروں سے لہ ساتنگ کی بڑے آرام سے سیما پار سے ہندوستان میں داخل ہو سکتے ہیں چوکانے والی سرنگ کی یہ تصویر سینہ نے جاری کی ہے سینہ کا ماننا ہے کہ یہ سرنگ ٹھیک اس وقت ہو دی گئی جب پاک فوجیں اخنور سیکٹر میں گولی باری سے بیس ف کا دھان بھٹکانے کی کوچش میں جھٹی بھی تھی پچھلے جنوں جب نردوست لوگوں کو پاکستان نے ایم کر کے ہمارا نردوست سیویلین کا اوپر جب فائرنگ کیا اس سمیں یہ ٹنیل کو آئیڈنٹی فائی کیا جانکاروں کے مطابق یہ کام اکیلے آتنگچوں کا نہیں ہو سکتا اس سرنگ کو بنانے میں ضرور پاک فوج نے آتنگچوں کا ساتھ دیا ہے چونکہ سرحت کے اس پار صرف پاکستانی فوجی ہی ہے اور بینا ان کی مرضی کے پتہ بھی نہیں کھٹک سکتا بھارت کے طرح ٹنیل بنانے کے لیے کوسیس ہو رہی ہے یہ بینا کسی اور کا سپورٹ اور کسی اور کا مدد سے یہ کیا ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ وہاں کی آرمی کی سپورٹ بھی پوری طرح ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی اور انجلز کے سپورٹ کے بینا کوئی ٹیرریس ملیٹنس ہمارے طرف گھس سکے سینہ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان نے یہ سرنگ اس لے کھو دی تاکہ وہ بڑی آتنگچوں کی گھس پیٹ کرا سکے اور جب مکشمیر کے ویڈان سبا چنوں میں ماحول خراب کرا سکے اس کا مقصد ایک دم کلیر ہے کہ ملیٹنس کو پوسن کیا جائے اسی سمیں تاکہ ہمارے آنے والا دنوں میں الیکشن بھی ہے اور تاکہ ایک طرف سے انہوں نے ہمیں ایک جگہ میں اکوپائی کر کے رکھا ہمارا نظر آئی بی اور ایل او سی کی طرف رکھا اور اوپر سے یہ سرنگ سے ہو سکتا ہے کہ ٹیرریسٹ کو اندر بھیجا جائے ویسے دو سال میں یہ دوسری بار ہے جب پاکستان نے اتنی بڑی سرنگ خودی ہے اس سے پہلے سال دو ہزار بارہ میں پاکستان نے سامہ سیکٹر میں سرنگ خودی تھی حالانکہ سرنگ کی شکل میں یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ میکسکن بارڈر پر ڈرگ تسکروں کو امریکی سیما میں داخل کرانے کے لیے بھی اسی طرح کی سرنگیں خودی جاتی رہی جس سے امریکہ جیسا دیش آس تک نپٹ نہیں پایا ہے مشکل یہ بھی ہے کہ سینہ کو صرف ایک سرنگ کا پتہ چلا ہے کیا پتہ آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کے لیے پاکستان نے ایسی اور کتنے سرنگیں خودی ہیں ایسے میں یہ سوال اور بڑا ہو جاتا ہے کی سرحد پر اس نئے قسم کے خطرے سے آخر کیسے نپٹے گا ہندوستان ازا جان ڈیار اخنور انجیا نیوز سوچی یہ تصویریں کتنا ڈرانے والی ہیں بھائی آوے ہیں کیونکہ آتنک کے سرگنا آتنکیوں کو کیسے ان سرنگوں سے گھسایا جا سکتا ہے ایسی کتنی سرنگیں ہیں اور کیسے نپٹیں گے ہم اس خطرے سے اسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ورش لوگوں کا پینل جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ لیٹنین جرنل ریٹائر شنکر پرساد جی جانے مانے دیفنس ایکسپرٹ ہیں وہ جڑ رہے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ کرنل ریٹائر دانویر سنگ جی دیفنس ایکسپرٹ اور ایس ایٹ ایڈیٹر آئی ڈی آر سٹوڈیو میں جڑ رہے ہیں شنکر پرساد جی سب سے پہلے آپ سے کیا اس طرح کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں دیکھیں یہ جو سرنگوں کا قصہ ہے یہ کوئی نیا قصہ نہیں ہے سرنگوں کا استعمال فرسٹ ورلڈ وار سے چلا آ رہا ہے پریزنرز آوارڈ جو کیمپس ہوتے تھے جو پریزنرز تھے ان کو بھاگنے کے لیے لوگ سرنگوں کو کھوتے تھے جبکہ پریزنر آوارڈ کیمپ میں ہوتے تھے جن کے اوپر بڑی بھاری نگرانی ہوتی تھی اس پر آپ نے ایک گریٹ اسکیپ سینما بھی دیکھا ہوگا جس میں ایک بڑی بھاری سرنگ کے ذریعے بہت لوگ پریزنر آوارڈ کیمپ سے بھاگ کے نکلے تھے تو اور ابھی آپ نے آج کل میں دیکھا ہوگا کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے بیچ میں کتنی ساری سرنگوں کا بھی نکلا ہے اور وہ سرنگوں کو اسرائیل نے دیسٹرائی کیا ہے یہ بھی آپ نے ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ ہفتوں میں سنا ہوگا تو دیکھیں یہ سرنگ ایک ایسی چیز ہے جو ایک فسلیٹی دیتی ہے لوگوں کو انٹرنیشنل بارڈر یا لائن اپ کنٹرول کو جہاں پر ہماری نگرانی رہتی ہے اس کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے نیچے سے اور اندرونی علاقے میں آ سکتے ہیں وہاں سے آدمی آ سکتے ہیں ٹیروریس آ سکتے ہیں ویپنز آ سکتے ہیں نارکوٹیکس آ سکتے ہیں ڈرگز آ سکتے ہیں قسم قسم کی چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے اب آپ کا بڑا سوال یہ ہے کیا ہے اس چیز سے لڑنے کے لیے اس چیز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس مینز ہیں کی نہیں ہیں اور کیولے کی سرنگ نہیں ہو سکتی کئی ایک سرنگیں بن سکتی ہیں اور کئی ایک جگہ شاید ہوں بھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے کور ونجنس کے پاس کچھ ایککوپمنٹ تو ہے لیکن ابھی کچھ اور سفیسٹیکیڑڈ ایککوپمنٹ کی ضرورت پڑے گی سپیسیفیکلی فور ایڈنٹیفائنگ دیس ٹانلز جیسے کہ ہمارے پاس مائنڈ ڈیٹیکٹنگ اکوپمنٹ ہے ہمارے پاس ایک رڈار قسم کی چیز ہے جو ساؤنڈ کے ذریعے اس کو پتہ لگتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے تو اس کے کئی ایک ینتر ورنڈ کے اندر اویلیبل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ایک امرجنسی سے آگئی ہے کہ جس میں بھارت سے نہ کوئی اور کورو انجنس جو کس چیز کے سپیشلیسٹ ہوتے ہیں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ ایک ٹرینڈ ٹی بھی سمجھتا ہے یہاں پر کہ نہ صرف یہ سرنگ کا پتہ لگنا جو کہ ایک سو پچاس میٹر ہندوستانی ٹیلیٹری کے اندر گھس جاتی ہے اتنی بڑی ہے اس سے پہلے سامبہ میں بھی میری دوزار بارہ میں کئی سرنگیں پہلے بھی ملتی آئی ہیں لیکن جس فرکوینسی سے ہو رہی ہیں ہم جانتے ہیں پاکستان میں اندرونی حالات کیسے ہیں ہم جانتے ہیں کہ افغانستان سے یو ایس ٹروپ جیسے ہی ویڈراؤں گے ایک طرح سے سارا کا سارا لوڈ اس ایریا میں آ جائے گا اور ایک یہ بھی ٹرینڈ بدل رہا ہے پہلے صرف کورنگ فائل پاکستان کی طرف سے دی جاتی تھی آتنک وادیوں کو انفلٹریٹ کرانے کے لیے لیکن اب اکنور سیکٹر میں جب ہم نے پچھلے ایک مہینے میں دو مہینے میں سیز فائل کے انلنگن دیکھے ہیں تو جان موچ کے سیز فائل کا انلنگن اور بار بار اس کو توڑا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ٹرنل کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ on record defense کے پی آروں کہہ رہے ہیں کہ ٹرنل ایکٹیوٹی کا پتہ نہ چل پائے اس لیے بھی ہو رہا ہے تو یہ خطرہ imminent ہی نہیں ہے بلکہ بڑا بھی ہوتا چلا جا رہا ہے جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا دیکھیں جو اس قسم کی ٹرنل بنتے کوئی ایک رات دو رات میں تو بن نہیں سکتی اور جب اس کا کاریک شروع ہوا ہوگا تو کافی دن پہلے شروع ہوا ہوگا اور جب وہ اس کی انڈ میں پہنچ رہے ہوں گے جبکہ وہ بھارت کے اندر گھس چکے ہوں گے اور وہاں سے اوپر آنے کی اس کی لاسٹ پریپریشن ہو رہی ہوگی اس سمائے انہوں نے گولہ باری کر کے بھارت سیناؤں کی بھارت کے بی ایس ایف کی اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے گولہ باری کی اور اس قسم کی حرکتیں کی دیکھیں اس میں سب سے بڑی جانے ایک طبعہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سو پچاس فیٹ وہ اتنی بڑی لمبائی نہیں ہے ایک سو پچاس فیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک فوٹبول گرنٹ اگر آپ ادازہ لگا ہے ایک سو پچاس فیٹ نہیں ہے ایک سو پچاس میٹر ہے میں اس پہلو پر آتی ہوں میں دانویر جی کے پاس بھی جاؤں گی لیکن ہمارے ساتھ اسو پاکستان سے ورش پترکار سجاد انور جی چھوڑ گئے ہیں سجاد انور صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کون سی امن کی آشرا کا سندیشہ بھیجوا رہے تھے اسے ایک سو پچاس میٹر کی سرنگ سے اور اگر پاکستانی آرمی اس وقت سو رہی تھی جب ان کی ٹیرٹری میں یہ سرنگ ہو دی جا رہی تھی تو یہ بھی بتا دیجے یہ تو پھر دونوں طرف ہے نا اگر ادھر کے سوئے تھے تو ادھر کے بھی سوئے ہوں گے جو وہ اتنی بڑی ایکٹیوٹی ہو رہی سجاد جی یہ تو یہاں سے پتا چلا ہے یہ بہت ہی یہ بہت سینسٹیف ڈیوائیس ہوتا ہے گراؤن پینٹریٹنگ ریڈار جس سے پتا چل پایا کہ یہ سرنگ خودی جا رہی تھی اور خود چکی تھی اور بس اگزٹ کی تیاری تھی تو کتنے آتنکیوں کو بھیجوائے جا سکتا تھا ہماری سرزمی پر اس لئے بہت ہی آپ سے میں یہی ریکویس کروں گی کہ ایک نشپکش طریقے سے بتائیے کیا یہ آمن کی آشا کا سندیج سرنگ کے ذریعے بھیجوارا تھا پاکستہ دیکھیں میں کوئی کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے نہیں ہوں اور نہ ہی میں ایک جنلسٹ ہوں اور میری ایک اوبجیکٹیو اپروچ ہے اور ہونی بھی چاہیے تو یہ جو معاملہ ابھی آپ لوگوں کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے اس کی کوئی آپ کی طرف سے ملٹری کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کوئی ری جوائنڈر آنا چاہیے ٹیلی فون ٹاکس کے ذریعے تو اس طرح کی چیزیں حال نہیں ہوتی اگر کوئی ثبوت ہوگا تو پاکستان یقیناً اس کا جواب دے گا سرجال جی یہ باقاعدہ تصویریں ہیں یہاں پر آپچارک بیان ہے یہاں پر باقاعدہ دیکھا گیا کہ کتنی لمبی سرنگ ہے پورا انالیسس ہوا ہے یہ دراصل ایک پینیٹریٹنگ ریڈار سے پتا چلا دپریشن تھا زمین کے اندر تب اس کے بعد اس کا خلاصہ ہوا کی سرنگ کھو دی جا رہی تھی اور بس ایکزٹ کی تیاری تھی چلیے بعد میں آپچارک بیان آپ کے پاس آئے گا ثبوت آئیں گے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی رینجرز کی جانکاری کے بینا کیا اتنی بڑی سرنگ آپ کے یہاں سے ہماری طرف ایک سو پچاس میٹر بھارتی سرزمی پر کھو دی جا سکتی تھی دیکھیں آنچل یہ تو ہسٹری میں بھی ثابت ہوا ہے کہ دونوں طرف ہی آپ کی طرف بھی اور ہماری طرف بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ چلتی تھی چلتی رہتی تھی لیکن اب تو پاکستان کی یہ پالیسی نہیں ہے اور میرے لیے یہ حیران کن بات ہے جو آپ بتا رہے ہوں میں پھر یہ ہی کہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے بیٹھ شفارتی تعلقات ہیں فورن آفیسیز دونوں کے ایک دوسرے کے ہائی کمیشن موجود ہیں وہ اس کی انجھ کریں اگر اس پہ جو بھی ٹیک ہوگا وہ پاکستان دے گا میں پاکستان کو تو اس طرح سے اوفیشلی تو نہیں ریکنیزنٹ کر سکتا نہ میں اپنی خطبوں سے یا ان تطویروں سے یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ یہ واقعی صحیح ہے اچھا سچا جی آپ بنے رہیے کنگل دانویر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دونوں دیر دونوں طرف سے کچھ کچھ ہوتا رہتا ہے کب تک یہ ایٹیٹوڈ چلتا رہے گا اور آپ سجاد سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ لیچے دیکھیں سجاد صاحب جو بول رہے ہیں پہلی بات تو یہ ان کی فطرت رہی ہے پاکستان کا کوئی بھی آدمی اگر کوئی اس ٹائپ سے میڈیا میں یا ویسے بھی کبھی کوئی بات کرے گا تو وہ ڈینائل موڈ میں رہتا ہے ڈبل سپیک کا ان کا پرانا رویہ آج سے نہیں 1947 آن ورڈز اس ٹائپ سے رہا ہے تو میں ان کی بات پہ بلکل میرے کو کوئی حیرانی نہیں ہے دوسری چیز یہ جو ٹنل ہوئی ہے یہ کوئی بہت چھوٹی موٹی کوئی سراخ نہیں ہوا ہے یہ پروپر ٹائپ اوگنائزڈ اور سپروائزڈ ویل پلینڈ ایکٹیویٹی ہوئی ہے کس علاقے میں ہوئی ہے یہ اچھی طرح وہاں کے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ علاقہ کیا ہے اس کی کیا سینسٹیویٹی ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انجانے میں اور کچھ چند لوگوں نے بیلچے فاؤڑے لے کے اور یہ ٹنل جو ہے کھوڑ دی ہے تو سجاد صاحب چاہے کتنا ہی اس بات پر ان کو حیرانگی ہو لیکن ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے کیونکہ ہم دوسری طرف کے منصوبوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں سجاد صاحب یہ انہوں نے بولا کی ویل پلائنڈ ایکٹیویٹی کے تہت یہ سب کچھ ہوا ہے آنچل میری بات سننے اگر ایک سائیڈ کے لوگ ہمیشہ سٹیٹ اف اف افنس پہ رہیں گے تو دوسری سائیڈ سے سٹیٹ اف ڈینائل ہی ہوگا نا نہیں افنس آپ کے طرف سے سجاد صاحب بھاشا میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں میں آپ سے ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینے کی کوشش کر رہی ہوں اس میں افنس کیا ہے اپنی ٹیٹری کے اندر اگر بھارتی سینہ کو ایک سو پچاس میٹر لمبی ٹنل ملتی ہے تو وہ اس کا خلاصہ کرتے ہیں آپ سے صرف جواب مانگ رہے ہیں اس میں افنس کیا ہے نہیں اس میں ایک بات سجاد صاحب اس میں ایک بات اور کہوں گا کہ ٹنل بنانے کی ایکٹیویٹی افنس بھی ہے اور ہماری ٹیٹری کا وائلیشن ہے it is an act of aggression as well تو ایسا نہیں ہے جی اوہ بھائی جی جب میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کا ایک رائد طریقہ ہے ساری دنیا میں جو نافذ ہے آپ کی طرف کوئی زیادتی ہوتی ہے یا ہماری طرف کوئی اگریشن ہوتا ہے تو اس کے فورمز ہیں اس کا یہ فورم تو میڈیا بلکل نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ کون غلط ہے کون جھوٹا ہے اس کے فورمز ہیں دونوں طرف ہائی کمیشن ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ری جوائنڈر شیئر کریں گے بات چیت کریں گے ثبوت دیں گے اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں لیکن آپ اس نتیجے کو نکالنے کے لیے آپ ہائی کمیشن تو ہائی کمیشن بات نہیں کریں گے آپ کی فطرت ہے کہ آپ سیدھا شید علی شاہ گلانی کے پاس پہنچ جائیں گے سرنگ کے بارے میں پتا کرنے کے لیے پرولمز ساری یہاں پہ ہے آپ سے بھی ادھر بہت سارے بندے ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنی فطرت کو چھپا کے ہماری فطرت کو ایکسپوز کیسے کر سکتے ہیں آپ کی فطرت دیڑ سو میٹر لنبی ایکسپوز ہو گئی ہے اب اس کو چھپایا کیا جائے گا وہ تو دیکھ رہا ہے آپ سبوت ہیں سامنے سجاد سجاد اگر آپ بھی میں بھی ایک سواتنطر پترکار ہوں اگر آپ کو اس سبوت کے ساتھ مجھے فون کریں گے میں بھی ریاکشن دوں گی یہ آرمی ٹو آرمی کی بات نہیں ہے یہ سبوت ہیں تصویریں ہیں ہماری ٹیلیویزن سکرینز پر ہیں اسی کے اوپر آپ سے جواب لے رہے ہیں کہ ایک سو پچاس میٹر کی سرنگ اگر خود جاتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ شخص کی طرح ہمیں بتائیے کہ کیا یہ پاکستانی رینجرز کی اندیکھی میں ہو سکتا تھا پاکستانی رینجرز نے پورا سپورٹ دیا ہے یہ یہاں پر کہنا ہے سٹرائٹیجک ایکسپرٹس کا میں تو آپ کے ایکسپرٹ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن میرا پوائنٹ ایو جو ہے اس کی بھی آپ کو ریسپیکٹ کرنی چاہیئے کہ میں چیزوں کو دیکھیں بغیر کیا پتا انہوں نے کچھ دیکھا وہ تو وہ کہہ رہے ہوں لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا مجھ سے آپ کیوں مطلب میری فطرت اور میری باتیں اچھا ٹھیک ہے میں شنکر سے ساتھی کو یہاں پر لے کے آتی ہوں آپ کی طرف سے بھی کچھ ایسی فطرت بار بار سامنے آتی ہے میں نے تو کبھی ایسی بار نہیں کی میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ دونوں طرف آمن ہونا چاہیے اور اگر کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو جو فورمز ہیں ان پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے میں یہاں پر شنکر پرساد جی کو لے کے آتی ہوں شنکر پرساد جی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایک یہ خطرہ بہالاکہ سجاد کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویریں نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہم اپنے درشکوں کو لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں ایک سو پچاس میٹر چار فیٹ اوچھی جس طرح کی یہ ویل پلانڈ ایکٹیوٹی ہوئی ایک دن کی ایکٹیوٹی نہیں ہے دوسرا کی جس طرح سے جمہو کشمین میں چناغ ہیں آج ہی ایک طرح سے الزواری کے یہ بیان آ جاتے ہیں کہ القاعدہ ایک اپنا سب کانٹیننٹ میں گھڑ بھارت میں بھی بنانے جا رہا ہے ان سب کے بیچ اس ماحول کے بیچ میں اس سرنگ کا ملنا آپ کو کتنے بڑا خطرے کی گھنٹی لگتا ہے دیکھیں خطرہ بہت گمبیر ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہو سکتی یہ جو اس سمیں پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے رینجرز یہ چاہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بورڈر بہت ایکٹیو رہے ان کی یہ تجبیج ہے اس سمیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفلٹریٹرز کو بھارت کے اندر بخشا سکیں ہتھیار ایمیلیشن بیچ سکیں جسے کیول الیکشن کے لیے ہی نہیں بلکہ ویسے بھی آتنک بات کو کشمیر کے اندر بڑھوٹی دے سکیں حاصل جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب ٹیروریسٹ کی نمبر کشمیر کے اندر کچھ کافی حد تک کم ہو رہی تھی اور ٹیروریسٹ انسلنٹ اس وجہ سے کم ہو رہی تھی یہ پاکستان کی اوبروڈ سٹریٹیجی کے اگینسٹ ہے تو ان کو ضروری پڑتا ہے کہ سردیاں آنے سے پہلے الیکشن ہونے سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیروریسٹ کو یہاں انفلٹریٹ کر سکیں تو اسی کی اوبروڈ پیٹن میں انہوں نے سرنگوں کا بھی ایک استعمال چالو کر دیا ہے اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سرنگ بنانا کوئی دو چار دن کا کام نہیں ہے یہ کافی ویل پلانڈ اس میں ایکپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ایکسپلوزیس ضرورت ہوتی ہے یہ علاقہ جہاں پر یہ سرنگ نکلی ہے وہ روکی ایریا ہے وہاں کافی ایکسپلوزیس کی ضرورت پڑی ہوگی یہ سب سامان پاکستان آرمی اور پاکستان رینجرز کی ڈائریکٹ سپورٹ کے بینا نہیں ہو سکتا لیکن سارا بورڈر ایریا جو ہے اس میں سمگلنگ کو بچانے کے لیے افتار لگے ہوئے ہیں سارا لائٹڈ ایریا ہے اس میں چوبیس گھنٹے کی وجل رہتی ہے کوئی ایک آدمی پار نہیں کر سکتا تو جب تک کی رینجرز کی اس میں ایکسپلیسٹ سپورٹ نہیں کہوں گا بلکہ ان کا ہاتھ ہی ایریا جو ہے اس میں سمگلنگ کو بچانے کے لیے افتار لگے ہوئے ہیں سارا لائٹڈ ایریا ہے اس میں چوبیس گھنٹے کی وجل رہتی ہے کوئی ایک آدمی پار نہیں کر سکتا تو جب تک کی رینجرز کی اس میں ایکسپلیسٹ سپورٹ نہیں کہوں گا بلکہ ان کا ہاتھ ہی رینجرز نہیں بنوایا ہے آرمی نے ہی بنایا ہے آرمی کا ہی ایکسٹوزیف اسٹوال ہویا ہے ایکسٹوزیف سے باقیوں کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سجاد جی گمبیر آروپ ہے یہ ٹیکٹیکل اور لوجسٹک سپورٹ بھی پاکستانی رینجرز نے ہی پروائیڈ کیا ہوگا ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں جواب اچھا میں تو اس پہ ہنس سکتا ہوں کہ دیکھو ہمارا جو ویسٹ ویسٹلن بورڈر ہے نا ایک گولی چلتی ہے خون بیٹا ہے لاکھوں لوگوں کا یہ نہ کہیے کہ آپ اس کے اوپر ہس سکتے ہیں سجاد نہیں نہیں کیونکہ لوگ تو یہاں پر بھی ہیں سرد کے اس پار لوگ اس پار بھی ہیں جو کہ نہتے ہیں معصوم ہیں میری عرض تو سن لیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ویسٹلن بورڈر پر القاعدہ کی انسٹالیشنز رہی ہیں وہ تو القاعدہ ہماری فوج کے ساتھ لڑتی رہی ہے القاعدہ کا تو ہماری سٹیج کے ساتھ ایک رشتہ لڑائی جھگڑے کا رشتہ ہے اور تنازے کا رشتہ ہے اور کنفلکٹ کا رشتہ ہے اب یہ کہنا کہ پاکستانی آرمی جو ہے اس نے خدا خاصتہ الزواری کے ساتھ مل کے کچھ ایسا کیا نہیں ہمیں یہ کتے نہیں کہا ہے ہم نے تو یہ ان کا امی نے نسلے لیا کہ ہمارے لئے خطرہ بھارت کے لئے خطرہ کتنا بڑھ رہا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پاکستانی رینجرز یا القاعدہ اکٹھے ہیں آپ کے اوپر آروب سیدھے طور پر شنکر پرساد جی نے دانویر جی نے بھی یہی لگایا ہے کہ بینا پاکستانی رینجرز کی کمپلیسٹی تو چھوڑ دیجئے ایکٹیو سپورٹ کے ایک سو پچاس میٹر لمبی سرنگ بننا ممکن نہیں ہے ایمپوسیبل ہے دیکھیں میں آنچل بہت جینکلی بہت تمیز کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک ہی دنیا میں سیویلائز ورڈ میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی الزام کو کسی بھی بلیم کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے مختلف فورمز پہ جو فورمز ہمارے آپس میں تیش شدہ ہیں انڈیا اور پاکستان کے وی آر ان کنیکشن وہ ان ٹیک ہے ہمارے ریلیشنز فورن آفکسز کے اور دوسرے وہاں پہ بات کی جائے ہمارے یہ کمانڈرز بھی ملتے ہیں بی ایس ایس کے اور دینجرز کے ان کے ساتھ وہ اپنے پروف شیئرز کریں یہاں تو فیصلہ نہیں ہوگا نا یہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کوئی الزام ہی لگا سکتے ہیں اب تو بھولا کاتوں کا دور بھی پتہ نہیں کب ہو پائے گا میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا شنکر جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی پوچھیں 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 ان سے سوال یہ پوچھنا ضروری ہے کہ چلیے ان کو معلوم نہیں ہے اور ان کے جو پوزیشن ہے وہاں ٹھیک پوزیشن لے رہا ہے جنرلس لیکن ان سے یہ کہیے کہ اگر یہ بات سچ ہے کی اس طرح سے ہوا ہے تو کیا یہ بینہ پاکستان آرمی کے سپورٹ سے ہو سکتا ہے کیا اس کا اوورال اوبجیکٹیو کیا ہے سجا جی ہاں میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں چودہ سال جب کارگل ہوا تھا تو کارگل کے معاملے پر پاکستان کی سوسائیٹی ڈیوائیڈڈ تھی ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا یہاں پہ اور بعد میں ہمارے پرائیمنسٹر نے بھی کہا کہ یہ زیادتی کی گئی ہے ہم پاکستانی قوم چیزوں کو ناجائز جسٹیفائیڈ نہیں کرتے اگر یہ بھی کچھ ثابت ہوگا کہ ان کی طرف سے ہوا ہے یا کچھ اور جو بھی ثابت ہوگا تو اس کے مطابق ہماری ٹیک ہوگی آپ ایک بغیر وہ ثبوت کے تو ہم ابھی کچھ نہیں بات کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مودی صاحب کی اور پرائیمنسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی ڈلی میں اس کو خراب کرنے کی کوشش دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور یہ خراب کرنے والے نہیں معاف کیجئے آپ یہ آروب نہیں لگائیے کہ اگر آپ کے آہائی کمیشنر صاحب یہاں ورحولیت کی ریتاؤں سے ملیں گے جبکہ ان کو بولا جاتا ہے کہ نہ ملے تو ساڑی اور شال کا دور اگر خود خراب ہو جائے گا تو اس میں بہت سمسیا کی بات ہے لیکن ثبوتوں کی بات سجات کی اس پہ ریاکشن لیتی ہوں حافظ صحیح داود ابراہیم سب کو لے کر ثبوت دیے جاتے رہے ہیں ڈوزیرز دیے جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اس کو رام جانے کہاں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چل پاتا ہے دانویر جی آپ کو لگتا ہے یہ کیا ثبوت تصویریں اپنی کہانی خود بیان کر رہی ہیں اس سے زیادہ ثبوت کیا ملے گا جی ہاں بالکل اور جو سجاد صاحب نے جو بات میں بیچ میں القاعدہ کا ذکر کرا تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نائن الیون کے بعد جب یو ایس انٹروینشن ہوا افغانستان میں جب القاعدہ اور طالبان وہاں سے اکھڑ کے پاکستان آئے تو ان کی جو ریکروٹمنٹ اور فردر ٹریننگ ڈرائیب تھی وہ لشکر تویبہ کی مدد سے ہوئی اور لشکر تویبہ پاکستان آرمی کی ٹیم بھی ہے تو یہ نہ کہیں کہ وہ بہت بڑے ان کے دشمن ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں لنکز ہیں تو یہ تو ایک ایشو رہی دوسرا بات یہ ہے کہ جہاں تک ثبوتوں کا سوال ہے اور یہ جو ٹرنل کی بات ہے اور جیسا آپ نے بتایا داؤد ابراہیم اور حافظ صحیح تو یہ پاکستان کی فطرت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہر ایک ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کی فطرت ہے کہ ہر چیز کو ڈینائے کرنا لیکن سرجاد نے اتنا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہاں پہ کہا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے انہوں نے ثبوت دیکھا نہیں ہے لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں چلتے چلتے شنکر پریسار جی ایک لائن میں کلوزنگ کومنٹ آپ کا میں لینا چاہوں گی جس طرح میکسکو ڈرگ مافیا کام کرتا تھا اسی طرح سے اگر یہ سرنگے پنپتی چلی گئی اور چوہے گھستے چلے گئے تو کیسے بھارت نے پیگا ایک لائن میں جواب اس کا جواب کیول یہ ہے کہ ہمیں اس کے لئے سترک رہنا ہے اس کے لئے ہمیں ایک کوپمنٹ جو چاہیے اس کی سخت ضرورت ہے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ کیول سرنگی نہیں بلکہ ایک نہیں کئی ایک سرنگیں بنیں گی اور ان کا ہمیں کچھ نہ کوئی جواب سوچنا ہے اور سامنے لانا ہے اور ہمیں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ پاکستان ٹیررزم کو ہمیں ایسا جڑنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بیچ بحث میں فیلحال اتنا ہی